بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اچھا ناشتہ اور ہماری صحت دن بر میں سب سے زیادہ ضروری اور کارکردگی کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش خوراک ایک صبح کا اچھا ناشتہ ہے ماہرین گزائیات کی رائی یہ ہے کہ ناشتہ کی طرف سے بے پرواہی کارکردگی پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے اور تاندرستی ٹھیک نہیں رہتی کارخانوں میں مزدوروں کے کام کرنے کے بارے میں بھی ایک تجربہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ بہت سے مزدور حادثات کا شکار کیوں ہوتے ہیں تو دیکھا گیا کہ وہ لوگ اچھی طرح ناشتہ نہیں کرتے تھے تفریحی کھیلوں میں بھی ایسے شخص کی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس نے اچھی طرح ناشتہ نہیں کیا ہوتا حال ہی میں پچاس ہزار طلبہ پر امریکین میڈیکل اسوشیشن کی طرف سے ماہرین گزائیات کے اداروں نے ایک تجربات کیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو زیادہ اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں وہ بہت اچھا ناشتہ کرتے تھے جن کا ناشتہ بہترین نہیں تھا یا جو لوگ ناشتہ ہی نہیں کرتے تھے ان کی کارکردگی اچھی ثابت نہ ہوئی اسی طرح سنتی داروں میں جب پیداور کم ہونے کے اسباب کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ آدھے کارکن ایسے تھے جو صبح کا ناشتہ ہی نہیں کرتے تھے ایسے لوگ جو صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اگر وہ صبح ناشتہ نہیں کرتے تو یہ بات ان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے امریکن افواج میں کارگزاری کے انجینئروں نے آرڈیننٹس فیکٹریوں میں ایک ہزار حادثات کے اسباب کی تحقیق کی تو ان تحقیقات سے معلوم ہوا کہ جن کارکنوں کو نقصان زیادہ پہنچا وہ بغیر ناشتہ کے اپنے کام پر آتے تھے جس کی وجہ سے تھکان اور بے پروائی پیدا ہوئی اور وہ حادثات کا شکار ہوئے ناشتے کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے یودہ یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے حال ہی میں مختلف عمروں کے لوگوں پر تجربات کیے اور انہوں نے ایسے علات اور ایسی تدبیروں سے امتحان لیا جس سے ایک فردگی کارکردگی اور ذہنی مستدی اور تکان کا صحیح اندازہ کیا جا سکے دو ہفتے میں ان لوگوں کو زبردست بھاری ناشتہ دیا گیا اس کے بعد دو ہفتے تک بلکل ناشتہ نہیں دیا گیا نتائج بہت اہم ثابت ہوئے اور ان سے کئی باتیں معلوم ہوئیں کہ جن لوگوں کو اچھا ناشتہ دیا گیا تھا انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی اور جن لوگوں کو ناشتہ کم یا نکافی ملا ان کی ذہنی کارکردگی اتنی اچھی نہیں تھی اس کی وجہ سے احسنتی داروں میں زیادہ حادثات ہوتے ہیں ان نتائج اور دوسری تحقیقات کی بنیاد پر گزائیات کے ماہرین اس عمر پر متفق ہیں کہ ایک شخص کے دن بار کی گزائی ضرورتوں کا ایک چتھائی یا ایک تخائی حصہ بہترین ناشتہ پر ہونا چاہیے اور اس میں گزائی کے ضروری اجزاء شامل ہونے چاہیے اگر آپ نے اپنے ناشتے میں وافر مقدار میں نشاستہ دار گزائیں شامل کی ہیں تو دن کا آغاز ایک نامکمل سیری کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ گزائیں آپ کے حازمہ پر گرام بار ہوں گی اور آپ دن بار ڈکاریں اور ابکائیاں لیتے رہیں گے اور یہ دیر میں حازم ہوگا جب یہ ناشتہ دیر میں حازم ہوگا اور میدے میں زیادہ دیر تک پڑا رہے گا تو اس کی وجہ سے دل پر بھی دباؤ پڑے گا اور اس کو آپ کے اندر گیس پیدا ہو جائے گی جو آپ کے دل کو بوجھ ملوم ہوگی اور آپ بے چینی اور تکلیف محسوس کرنے لگیں گے ایک اچھا اور صحت بخش ناشتہ وہ ہی ہوتا ہے جس میں تازہ پھلوں کے ساتھ ساتھ اناز خوش میواجات اور دودھ پنیر وغیرہ شامل ہوں بعض لوگ ناشتہ بلکل نہیں کرتے یہ بات بہت بری ہے کیونکہ ایسے شخص کی صحت ٹھیک نہیں رہتی خاص کر اس شخص کے لیے جو اپنے جسم دماغ کو کووی اتوانا اور جوانی سے برپور رکھنا چاہتا ہے اس کو ایک صبح کا اچھا ناشتہ کرنا چاہیے ناشتہ کے وقت آپ جس قدر تازہ پھل لے سکے لیں اس کے علاوہ کیونکہ آپ کھانے کے بعد جو پھل کھاتے ہیں وہ آپ کے میدے کو دوسری گزاؤں کے لیے تیار کر دیتے ہیں اگر آپ ناشتے کے ساتھ چائے یا کافی بھی لیتے ہیں تو شکر کی بجائے اس میں شہد استعمال کریں عالی نشاستہ دار گزاؤں کا ناشتہ دیر حضم ہوتا ہے اور پیٹ کو دن بار تبدو کرنی پڑتی ہے اس کی بجائے زود حضم گزاؤں سے ناشتہ کیجئے اس طرح اس طریقہ سے آپ سارا دن چوکوچابد رہیں گے اور اپنے دفتر میں کام اچھی طرح انجام دے سکیں گے اور گھر جاتے وقت کسی طرح آپ کی طبیعت پر کوئی گرامباری محسوس بھی نہیں ہوگی قبل از وقت بڑا پے کو شکست دینے کا وقت بھی صبحوں کا ناشتہ ہی ہے اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ صبحوں کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو دپہر کا وزیروں کی طرح اور شام کا فقیروں کی طرح